پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے چہرے ڈھانپ لیں تو یہ بات دلوں کی طہارت کے دلوں کی طہارت کے یہ بات زیادہ قریب ہے ایون کہ ابھی تو آپ کے سامنے سکرین کا ریزائیٹ نہیں ہے نا آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن یہی چیز جب فیس بک پہ جائے گی یوٹیوب پہ جائے گی ایون پھر بعد میں آپ کو اتراز ہوگا کہ ہمارے چہرے کیوں آئے ہیں کیوں نیٹ پہ چڑھا دیئے ہیں حالانکہ آپ کے سامنے ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور ایون بہنیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم چہرہ نہیں پردہ کرتے بزار میں بھی ایسے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن بعد میں جب لوگ ان کے کان بھرتے ہیں جب اس چیز کو اسلام کے خلاف پروپوگنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جی بڑا قرآن پڑھنے والیاں آپ یہ تو نیٹ پہ آ گئی ہیں انہیں ٹک ٹاکر سے اتراز نہیں ہوتا انہیں وی لاکر سے اتراز نہیں ہوتا لیکن جب کوئی قرآن کی بات ہو خاص طور پر اہل توحید اور اسی طرح حدیث بیان کرنے والے توحید اور حدیث بیان کرنے والوں کے پیچھے تو سب پڑے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی چھوٹی سی بات ملے اور انہیں غلط ثابت کر سکیں ایون جب میں خود توحید کے ٹاپک پر بات کر رہی ہوتی ہوں یا حدیث کے حوالے سے کوئی مسئلہ بتا رہی ہوتی ہوں تو انہیں اس کا جواب نہیں ملتا ان کی محفل میں عورتوں کے چہرے پر پردہ نہیں تھا کسی کے بال نظر آ رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں اصل میں یہ ریکارڈ کرنا اس لیے ضروری ہے یہ اس کا نیٹ پہ چلتا ہے نا لائیب پہ جی میں یہی بات آپ کو جنگا ہوں آپ دو ہم تو اپنے گروپ میں ڈالتے ہیں ہاں جی میرا تو چونکہ ویب سائٹ بھی ہے لیکن محدود لیول پہ کام کرتے گا فوکس آپ آپ پہ کام کرتے ہیں فوکس آپ پہ نہیں ہیں فوکس آپ پہ نہیں ہیں لیکن اب جیسے یہ اس طرف مو کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تو میری ریکارڈنگ ہوں تو آٹومیٹکلی آ چاہیے گی نا فوکس آپ پہ نہیں ہیں لیکن بائے چانس آ جاتا ہے تو اسی لیے ہم خوندنوں کو احتیاط کریں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر چہرہ نکاب اتار کے ایسی مجالس میں ہے کہ جہاں میں کہتی ہوں کہ اچھا اب ہم نے ریکارڈنگ تو کر لی نا اب ہم ریلیکس کچھ باتیں کرتے ہیں میں بھی نکاب اتار دیتی ہوں آپ بھی ریلیکس ہو جائیں کوئی کیامرہ آن نہ کریں کچھ بندہ پرسنل کچھ اندر کی کچھ تربیت کی باتیں کرتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے محبت میں کچھ سٹوڈنٹس کچھ بہنیں خوفیا ریکارڈنگ کر لیتی ہیں اب بعد میں مجھے پتا چلتا ہے یہ چیز بڑی پینفل ہے میرا چہرہ ریکارڈ ہو جائے ایک آت بار ایسا ہوا تھا تو ایون کے میں نے بار بار لوگوں سے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مطلب وہ چیز وائرل نہیں ہوئی اللہ نے اس کو چھپا لیا اللہ نے مدد کی حفاظت کی لیکن میں نے یہاں سبق سکھ لیا کہ میں کہیں بھی چاہے جتنی حفاظت ہو چاہے میں نے جتنی احتیاط کرے میں نکاب نہیں اتاروں گی مجلس میں ٹھیک ہے تو ویسے بھی آپ کو نہیں پتا جس گھر میں بھی موبائل ہے جس گھر میں بھی وہ گوگل وہ میپس آل ریڈی آپ کی ریکارڈنز کر رہے ہیں آپ کا ڈیٹا جا رہے ہیں اور وہ بقائطہ جو پورن ویب سائٹ ہے وہاں پہ بکتا ہے مسلمانوں کا بھی جس اچھا کیمرہ آن نا بھی ہو بے شک کہ ہم جس گھر میں انٹرنیٹ ہے حتیٰ کہ بیڈ روم کی باتیں بھی محکوز نہیں ہیں وہ آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں بار نہیں ہوتی دوسرے ملکوں میں وہ چیزیں لیک ہو رہی ہوتی یہ چیز ہمیں معلوم ہوں اسی لیے ہمیں اپنی خلوتوں کو بھی پاک اور سیف رکھنا ہے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اگر وہ پبلک ہو جائے تو بعد میں پھر شرمندگی ہو اور اس سے ایک اور اہم سبت ملتا ہے قیامت کے دن کا کہ اس دن جب سب کے سامنے ریکارڈ اوپن ہوں گے وہ جو نام آمال لکھے جا رہے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی پھر دوبارہ سے یاد دھیانی تین کیمرہ ریکارڈنگ پہ ہیں ٹھیک ہے ان کیس کہ یہ کیمرہ کا ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے تو جس کا ریزلٹ یا جس کی ویڈیو ٹھیک ہوتی ہے اسے اپلوڈ کیا جائے گا ہر پلیٹ فارم پہ آپ ہی گھر جا کے اسے دوبارہ سے سن سکتی ہیں ہمارا مقصد نیکی کو پھیلانا ہے جب تک صحیح چیز یا آپ کہیں کہ صاف ستھرا میٹیریل دیکھیں اب موبائل سے انٹرنیٹ سے بائیکارٹ نہیں کیا جا سکتا اس پر گوڈ کونٹینٹ پوزیٹیو سٹف لائیں گے تو حرام اور نیگیٹیو سٹف سے ہم بچ سکیں گے نیگیٹیویٹی کو پوزیٹیویٹی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے غلازت کو نجاست کو طہارت سے ہی ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے آپ سب پلیز اپنی چہروں پہ کپڑے ڈال لیں تو اس سے انشاءاللہ بڑے ہی مجھے پیارے الفاظ لگتے ہیں صورت اللہ حضاب کے کہ اللہ کیسے فرماتا ہے ہجاب کے ساتھ جو آیت ہجاب ہے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہجاب کا کیا فائدہ اصل تو جو شرم حیاء ہوتی ہے وہ آنکھ میں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ پاکیزہ سوچ والے تھے یعنی صحابہ اور وہ عورتیں جو امہات کے درجے پہ ہیں ازواج متحارات امہات جن کی ایمان کی تحارت کی اللہ نے خود گیرنٹی دی جن کی تحارت کی اللہ نے گیرنٹی دی وَيُتَحِّرْكُمْ تَطْحِیرَا جن کی تحارت کی اللہ نے گیرنٹی دی قرآن میں خود زمانت دی انہیں بھی کیا حکم ہے کہ مِو وَرَائِ حِجَاب اور فرمایا ذَالِكُمْ اَتْحَرُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ تو لہٰذا یہ چیز سب سے پہلے میں نے بار اچھی طرح کلئر کر دی اللہ عز و جل آپ کو جزا دے آمین